ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں منگلوار کو شروع ہوئی بارش نے ایک بار پھر سب کو دہشت میں ڈال دیا عرب ساغر میں ساڑھے چار میٹر سے زیادہ اوچی لہروں نے بھی مسئبت بڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حالانکہ پہلے سے بارش اور ہائی ٹائٹ کی چتابنی تھی اور اس لئے جانمال کا نفسان کم ہوا پھر بھی کونکن کے رتنگری میں بڑا حادثہ ہو گیا ہے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں اور وہ تصویریں بتائیں گی کہ حالت کیا ہے یہ رتنگری کے پاس عرب ساغر کی تصویریں ہیں یہاں منگلوار کو خراب موسم کی وجہ سے مچواروں کی پانچ بوٹ عرب ساغر میں ڈوب گئی ان نوکاؤں پر انتیس مچوارے تھے جن میں سے چھبیس کو کوسٹ گارڈ نے بچا دیا تین مچواروں کی تلاش جاری ہے ستھانی مچواروں کے مطابق چار بوٹ سورن درگ کلے کے پاس ڈوب گئی ہیں جبکہ پانچ بوٹ ڈاپولی کے پاس ڈوب گئی کوسٹ گارڈ نے حادثے کے بعد لاپتہ تین مچواروں کی تلاش پیز کر دی ہے اس تصویر میں آپ دیکھئے جو مچوارے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے سمدر میں چھلان لگا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے انہیں بچانا پڑا اور تین مچوارے ہوں گے ابھی بھی لاپتہ ہیں اور یہ مچوارے تیارنے میں مہارت رکھتے ہیں یہ یاد رکھی گا تو وہاں پر ستی کتنی بیابہ رہی ہوگی اس کا اندازہ لگائی ہے بچانا کے لیے کوسٹ گارڈ کے ہلکاپٹر کو بھی سٹینڈ بائی پر رکھا دیا ہے اور جو تیز ہوا چل رہی ہے جو لہروں کی آواز ہے اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا وہاں پر ستیتی رہی ہوگی اور مچواروں کو کس طریقے سے ناؤں سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنی پڑے ناؤں اس طریقے سے ڈول رہی ہے جیسے آپ اگر کبھی بارش تیز ہو جائے اور سرکوں پر پائنی جمع ہو جائے تو کادز کی ناؤں جس طریقے سے چلاتے تھے اور وہ اچکولے کھاتی تھی ویسی ہی یہ بڑی سی ناؤں جس میں مچوارے کموویش روز نکلتے ہیں مچلی پکڑنے کے لیے وہ اس طریقے سے جھول رہی ہے اور بعد میں ڈوگ گئی اس کی تصویر ہے مصیبت کی بارش نے رتنا گری میں مچواروں پر کوہرام مچایا تو منگلوار کی رات ممبئی ائرپورٹ پر سپائز جیٹ کا بیمان بھی بالبال بچے تیز بارش کی وجہ سے ممبئی ائرپورٹ کے رنوے پر فسلن تھی منگلوار کی رات وارنسی سے ممبئی آ رہی سپائز جیٹ کی فلائٹ زنگیا ایس جی سات سو تین کو ائرپورٹ کے رنوے نمبر ستائیس پر لینڈ کرنا تھا رنوے پر بارش کے بعد کیچڑ ہو گیا تھا لینڈنگ کے دوران اسی کیچڑ میں بیمان کا پائیا پھز گیا راہت کی بات صرف اتنی رہی کہ بیمان میں سوار سبھی 183 یاتری اور کرو میمبرز کو سرکشت باہر نکال لیا گیا اس حادثے کی وجہ سے ممبئی ائرپورٹ پر اڑانوں کا ٹائم ٹیبل پوری طرح سے دھوست ہو گیا منگلوار کی رات دس بجے کے بعد ممبئی ائرپورٹ پر سبھی اڑانوں کو روک دیا گیا تو ممبئی کی بارش جو پہلے مشہور ہوا کرتی تھی اب کوکھیات ہو چکی ہے ایک مہینے کے اندر دوسری بار ممبئی میں موسلہ دھار بارش ہوئی ہے جس سے کبھی نہ تمنے والی ممبئی کی رفتار پر چوترفہ بریک لگ گیا ہے یہ چار تصویریں دیکھیں بی ایم سی کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق منگلوار کو سبح ساڑھے آٹھ بجے سے آج سبح ساڑھے آٹھ بجے کے بیچ ممبئی میں زبردست بارش ہوئی ہے اس سے سڑک، ریل، ہوایی آتایات بری طرح سے پربابت ہوا ہے ممبئی کی تینوں ریل لائنز ممبئی سنٹرل، ویسٹرن اور ہاربر لائن پر لوکل ٹرینیں دیری سے چلی ہیں جبکہ ایک سو آٹھ اڑانوں کو رد کرنا پڑا ہے ایک کیاون سے زیادہ اڑانوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑا ہے جل بھراف کی وجہ سے ممبئی بارگرس جیسی نظر آنے لگی ہے بی ایم سی کے مطابق منگل بار سے آج صبح تک چوبیس گھنٹے کے دوران ممبئی میں ایک سو باون دشنالف چھے چھے ملی میٹر بارش ہوئی ہے اس اوسط بارش کو اگر علاقوں میں بات کر دیکھیں تو ممبئی کے پوروی اپنگری علاقے میں ایک سو چرانویں دشنالف پانچ پانچ ملی میٹر اور پسچمی اپنگری علاقے میں دو سو انسٹھ دشنالف آٹھ سات ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے کولابا کی بات کیجئے تو وہاں دو سو دس ملی میٹر اور سانتہ کروز میں تین سو تین دشنالف سات ملی میٹر بارش ناپی گئی تو ریل لائن ڈوبی ہوئی ہے ائرپورٹ پر حادثہ ٹل گیا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن کئی اڑانے رد ہوئی ہیں کئی ڈائیورٹ ہوئی ہیں مارین ڈرائیوز انسان پڑا ہے جس مارین ڈرائیوز پر لوگ ایسے بارش کے موسم میں بڑی زنکیہ میں پہنچتے تھے اس کا مزہ لینے لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اب کب ستھیتی بھائیوز ہو جائے کب پانی کا سطر اتنا بڑھ جائے کہ گھر پہنچنا مشکل ہو جائے اس لئے لوگ گھروں میں ہی ہیں اس لئے مارین ڈرائیوز انسان پڑا ہے اور ڈبے والے پریشان ہیں وہ بھی ڈیلیوری کیلئے نہیں جا پا رہے ہیں لوگ آفیس نہیں جا رہے تو ان کو بھی آرڈر نہیں مل رہا ہے لوگ گھروں میں بند ہیں ان کی بھی دکت ہے اور گیٹوے آف انڈیا پر بھی سنناٹا پسرا ہوا ہے موصف بیباگ نے بدوار اور گرووار کو بھی تیز بارش کی چیتاب نہیں دی تھی لہٰذا ممبئی کے سبھی سکول کالج بند کر دیے گئے منگلوار کی رات ممبئی کے ڈبا والا بھی لوکل ٹرینوں اور جل مگن سرکوں پر پھنس گئے تھے اس لئے آج ممبئی کے ڈبے والوں نے بھی کام بند کر دیا سنٹریلوے کی گاڑیاں بلکل چل رہی ہیں ٹرانس ہاربر پہ کوئی کینسلیشن نہیں ہے ٹرانس ہاربر بلکل سمودلی چل رہی ہے ہاربر اور مین لائن پہ گاڑیاں بلکل چل رہی ہیں بٹ تھوڑی ڈیلے ہے ان میں کیونکہ پوری رات کافی بارش ہوئی تھی اسی لئے کچھ جگہ وارٹر لاؤگنگ ہوئی تھی جو ابھی وارٹر لاؤگنگ بھی نہیں ہے بٹ کچھ ڈیلے ہے پندرہ بیس منٹ کی گاڑیوں میں ڈیلے ہے ہاربر اور مین لائن پہ کل سے لگاتا ہے مسرہ دھر بارش ہو رہی ہے اور مومبئی کی لوکل وقت پہ نہیں چل رہی ہے یہ سب مدنے نظر رکھتے ہوئے مومبئی کے ڈبے والے نے آج اپنی مومبئی میں سیوہ بند رکھنے کا نرنے لے لیا ہے آگش میں بارش گری تھی اس کا انوہ ہمیں ہیں دو دن مومبئی کے ڈبے والے ٹرین میں آٹکے پڑے ہوئے ہوتے یہ نہ ہو اس لئے مومبئی کے ڈبے والے نے آج سیوہ بند رکھنے کا نرنے لی لی ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ لندن میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عمومن بارش سے پریشان رہتے ہیں اور چھاتا ہمیشہ ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور موسم پر سب سے زیادہ چرچہ کرتے ہیں آج کل مومبئی کا یہی حال ہے سمودر کہاں ختم ہوتا ہے اور کہاں سے شہر شروع ہوتا ہے یہ بارش کے سیزن میں پتہ نہیں چلتا اس طریقے سے جل بھراب ہوتا ہے اور ہر آتھ میں ایسا ہی چاہتا ہوتا ہے جیسا اس وقت میں لے کر یہاں پر سٹوڈیو میں کھڑا ہوں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں دیکھ کے بعد ہم مومبئی آپ کو لیے چلیں گے اور اس وقت کے کیا حالات ہیں وہ اپنے ریپورٹر سے جانیں گے تو ہاتھ میں چھاتا بارش نیچے پانی یہ سب دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ ہم مومبئی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر بارش ہوتی ہے تو لوگ اس وقت مزہ لینے کی بجائے گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ کہیں مسئیبت ہو کا پہاڑ تو نہیں ٹوٹنے والا اب شیق کے پاس چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت مومبئی سے جڑ رہے ہیں اب شیق ایک تو ابھی کی ستھی کیا ہے بارش کم ہوئی ہے روکی ہے یا ویسی ہے ذرا بتائیے اور دکھائیے اور بتائیے کہ کتنے علاقے ابھی بھی پرباہویت ہیں اس سے بلکل سوزان دیکھیں اس وقت مومبئی میں برسات روکی ہوئی ہے لیکن آپ کو سیزہ دکھا چاہوں گا جو بادل کا عدیس ہے اس وقت ابھی کالے بادل لگاتار یہاں پر گھنے مڑ رہا ہی ہوئے ہیں کبھی بھی مومبئی میں تیج برسات ہو سکتی یعنی موظم بی بھاگ نے ابھی بھی چیتاؤنی جاری کی ہوئی ہے کہ اگلے چومیس گھنٹے مومبئی میں تیج برسات ہو سکتی اس کا ساپ ادھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار گھنے بادل اور یہ کبھی بھی برس سکتے ہیں مومبئی میں اور مومبئی کروک کا جنگیون اسٹ برس ہو سکتا ہے سیدھا آپ پر یہاں چاہوں گا سمودھ جو عرب مہا ساگر ہے یا تمام ایسے علاقے جو آپ نوکائیں دیکھ رہے ہیں یہی نوکائیں کہ ہم بات کریں اسے دیکھے سے نوکائیں ہوتی ہیں جو تین سو سے ادھک نوکائیں جو ہے اس وقت لا پتہ ہیں اسے سمپک توٹ چکا ہے اور کڑیباً چھ سو سے ادھک جو مچھوارے ہیں اسے سمپک توٹ گیا ہے لیکن سکتے خاص بات ہے کہ مومبئی میں یہ اس وقت برسات رکی ہوئی ہے اور برسات رکنے کے وجہ سے مومبئی کا جنجیون جو کافی چوبیس سے چھتیس گھنٹے سے قیم کسیتے ہیں اس سبیت پڑا ہوا تھا وہ پٹری پر لوٹتا ہوا دکھائے تھا کہ سام کا وقت ہے لوگ آفی سے اپنی گھروں کے لئے نکلتے ہیں تو جرور لوگوں کم سکم ایک تھوڑا سا راحت دکھائی ہوئی مل رہی ہے جسان بہت شکریہ عبیشے کہ اس پوری جانکاری کے لئے اپ ڈیٹ کے لئے آپ کے پاس لوٹیں گے اور میں اپنے گرافکس والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بارش ہو رہی ہے اس کو بھی تھوڑا بند کریں بارش میں بارش جو ہے مومبئی میں بھی روک گئی ہے لیکن وہاں پر جو مصیبت ہے یا آگے کیا ہوگا اس پر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فلال چھوڑے سے بریک کے لئے رکھ رہا ہے